ایپیسوڈ 635 اہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ایک طرف دیکھنے لگے بہت سے درخت دور تک ٹوٹے ہوئے تھے جھاڑیاں بھی زمین بوس ہو گئی تھی یوں لگتا تھا جیسے ان پر سے بہت بھاری بھر کم ٹریکٹر کزر گیا ہو وہ سرگوشی میں بولا موتات رہو جیسے ہی خطرہ پیش آئے دریا میں چھلنگ لگا دینا وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی کہ کیا یہاں کوئی چھپا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں درختوں اور چھاڑیوں کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے پچھلے دنوں جب میں تمہاری قید میں تھا تو زبردست طوفان آیا تھا راستے میں کئی درخت ہمیں ٹوٹے ہوئے ملے لیکن اس طرح ایک ہی جگہ اتنے درخت اور اتنی چھاڑیاں زمین بوس نظر نہیں آئیں یہاں ضرور کوئی خاص بات ہے خاص بات ہونے دو آگے بڑھ جاؤ خامخا کسی خطرے کو دعوت نہ دو نہیں سلارہ میں معلوم کروں گا آخر یہاں کیا بات ہے تم بالکل کنارے کھڑی رہو کسی بھی خطرے کے وقت تمہارے فرار کے لیے یہ تریہ موجود ہے پہلے اس نے بازو سے پکڑا ہوا تھا پھر سامنے آ کر گھیر لیا کہنے لگی میں نہیں جانے دوں گی میں اکیلی نہیں رہوں گی آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو دیکھو یہ جو سامنے درخت گرا ہوا ہے میں اس پر چڑھ کر دور تک دیکھنے کی کوشش کروں گا اندھیرہ ضرور ہے لیکن ستاروں کی روشنی میں شاید کچھ نظر آ جائے میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ چلوں گی تو پھر چلو وہ آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ تھن کی آواز سنائی تھی جیسے لوہا لوہے سے ٹکرایا ہو وہ پھر سہم کر چپکنا چاہتی تھی پارس نے فوراں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تم اپنے خوف سے فائدہ اٹھائے چلی جارہی ہو خود کو ذہین کہتی ہو کیا اتنا نہیں سمجھ سکتی کہ یہاں ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ہیں ان کے پاس ٹریکٹر یا بلڈوزر قسم کی گاڑی ہے جو ان درختوں کو توڑتی اور جھاڑیوں کو کچلتی ہوئی آگے گئی ہے تم کیسی باتیں کرتے ہو اس جنگل میں ٹریکٹر یا بلڈوزر کہاں سے آ جائے گا تم نے ابھی لوہے سے لوہا ٹکرانے کے آواز سنی ہے یا نہیں اور وہ آواز اچھی بھاری بھرکم تھی وہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا وہ اوپر چڑھایا وہ دونوں اس پر سمل سمل کر آگے بڑھنے لگے شاخوں کا سہارہ لے کر گرے ہوئے درخت کی بلندی تک جانے لگے لیکن آگے صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا جنگل گھنا تھا نگاہوں کے سامنے شاخوں کی پتیاں ہی پتیاں تھی جنہوں نے سامنے کا منظر چھپا لیا تھا دن کا وقت ہوتا تو شاید ان پتیوں سے پرے دیکھا جا سکتا تھا وہ مایوس ہو کر سرگوشی میں بولا یہاں سے کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے اتر کر آگے بڑھنا ہوگا کیوں خامخہ اپنی جان خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو ہم چپ چاپ یہاں بیٹھ کر رات گزار دیں گے یہ تمہارے لیے بہت محفوظ جگہ ہے تم ذرا دیر بیٹھی رہو میں جاؤں گا اور جلد ہی واپس آؤں گا اس نے ہاتھ پکڑ لیا میں اکیلی نہیں رہوں گی ارے تو کیا تم نے مجھ سے نکا پڑھا لیا ہے حالات کو سمجھا کرو میں ایک ہی بات سمجھتی ہوں اور وہ یہ کہ مجھے تم سے الک نہیں رہنا چاہیے وہ بے بسی سے بولا اچھی بات ہے چلو آؤ میرے پیچھے وہ پھر شاخوں سے اترتے ہوئے تنے پر پہنچے پھر وہاں سے زمین پر آگئے مگر بہت دیر ہو گئی تھی پھر کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اگر دو چار آدمی ہوتے اور کوئی کام کر رہے ہوتے تو اس کے بعد بھی آواز آتی یا پھر ان کی گفتگو رات کے سناٹے میں دور تک سنائی دیتی وہ گرے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں سے زرہ دور آ گیا ایک لمبا چکر کاٹ کر پھر اسی طرف جانے لگا جہاں سے تھن کی آواز سنائی دی تھی وہ دونوں دبے قدموں چلتے اور پھر رک جاتے چاروں طرف موتاحت نظروں سے دیکھتے پھر آگے بڑھنے لگتے اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ ٹھٹک گئے ستاروں کی مدھم روشنی میں ایک بہت بڑی لانچ دکھائی دے رہی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو تاجب سے دیکھا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پچھلے دنوں جب زور کی آندھی چلی تھی تو یہ لانچ دریا سے گزر رہی تھی آندھی نے اسے دریا سے اچھال کر ان چھاڑیوں میں پھینک دیا تھا جہاں وہ لانچ پڑھی ہوئی تھی اس کے آس پاس اونچے گھنے درخت تھے شاید اس لانچ کو ہیلیکاپٹر وغیرہ کے ذریعے تلاش کیا گیا ہو لیکن گھنے درختوں کے سائے میں ہونے کے باعث وہ کسی کو نظر نہ آئی ہو سلارہ نے سرگوشی میں کہا اس میں ضرور کچھ لوگ ہوں گے کیا ہم انہیں دوست بنا سکتے ہیں پارس نے لانچ کے قریب ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا تم اس پر چڑھ سکتی ہو ہاں مگر چڑھنا کیا ضروری ہے نہائیت ضروری ہے اگر ہم ان لوگوں کو دوست نہ بنا سکے تو ان کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے پہلے پناہ گاہ ڈھون لینا چاہیے کیا تم بھی درخت پر چڑھو گے اے مقانہ باتیں نہ کرو میں تمہیں ایک محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں میری پروہ نہ کرو اگر وہ دشمنی پر اتر آئیں گے تو میں انہیں چھانسہ دے کر کہیں کا کہیں نکل جاؤں گا لیکن بعد میں واپس آ کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا نہیں تو مجھے دھوکہ دے کر چلے جاؤ گے ذرا عقل سے سوچو اس ویرانے میں نہ آدم ہے نہ آدمزاد ایسے میں ہمیں ایک بڑی لانچ نظر آ رہی ہے اس میں کھانے پینے کا سامان ضرور ہوگا ہتھیار بھی ہوں گے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اگر محبت سے سمجھاؤ گے تو سمجھ لوں گی میں محبت سے ہی سمجھا رہا ہوں نہیں محبت کے یقین دلا کر سمجھاؤ وہ بے بسی سے سوچنے لگا میں کیا کروں اسے ساتھ رکھ کر لانچ کے قریب جانا یا ان لوگوں کو مخاطب کرنا دانشمندی نہ ہوگی ہو سکتا ہے وہ بے در ایک فائرنگ شروع کرتے ہیں میں تو کسی طرح بچ نکلنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کا کیا بنے گا یہ تو ماری چاہے گی یا ہو سکتا ہے وہ فائرنگ نہ کریں ہمیں لانچ میں بلائیں ایک حسین دوشیزہ کو دیکھ کر درندے بن جائیں وہ سوچتے سوچتے چونک کیا سلارہ کہہ رہی تھی میں جانتی ہوں تو میں مجھ سے محبت نہیں ہے تم مجھے دھوکے سے یہاں چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہو وہ محبت سے قریب آ گیا اسے محبت سے سمجھانے لگا وہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو کر بولی اب مجھے یقین آ گیا ہے تم جو کہو گے وہی کروں گی وہ دونوں اس درخ کے قریب آئے اس نے چڑھنے میں سلارہ کی مدد کی وہ اوپر چڑھتی چلی گئی جب نظروں سے اوجل ہو گئی تو وہ اس درخ سے دور چلا گیا پھر ایک بڑے سے پتھر پر چڑھ کر آواز دی یہاں کوئی ہے رات کے سناٹے میں اس کی آواز کونچنے لگی یہاں کوئی ہے وہ بازگشت مدھم پڑھتی گئی لیکن جواب نہیں ملا سلارہ درخ کی ایک شاخ پر بیٹھی دیکھ رہی تھی پارس سائی کی طرح نظر آ رہا تھا وہ پتھر سے کوت کر نیچے آیا وہاں سے دو چار پتھر اٹھائے پھر اس بڑے سے پتھر پر پہنچ کر دوسری بار آواز دی اس کی آواز پھر رات کے سناٹے میں دور دور تک چکرانے لگی پھر خاموشی چھا گئی تب پارس نے ایک پتھر کھینچ کر مارا وہ لونج سے ٹکرایا تھا اس کے بعد اس پتھر کے لڑکنے کی آواز سنائی تھی جیسے وہ لکڑی کے فرش پر سے لڑکتا جا رہا ہو تھوڑی دیر بعد پھر خاموشی چھا گئی کوئی رد عمل نہیں ہو رہا تھا کہیں سے جواب نہیں مل رہا تھا اور پارس کو اتمنان بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے صاف طور پر ٹھن کی ایسی آواز سنی تھی جیسے کسی نے لوہے کو لوہے سے ٹکرایا ہو ایسی آواز خامخہ پیدا نہیں ہو سکتی تھی البتہ بندر جیسے شریر جانور ایسی حرکت کر سکتے تھے لیکن جنگل کے اس حصے میں ایک بندر بھی نظر نہیں آیا تھا اگر اس لانچ پر کوئی جانور پہنچ گیا ہے اور اس نے کسی طرح کی ٹھن کی آواز پیدا کی ہے تو پارس کے آواز دینے اور پتھر پھینکنے سے اس جانور کا رد عمل ضرور ہوتا وہ پتھر سے کود کر نیچے آیا تیزی سے چلتا وہ اسی درخت کے پاس پہنچا جہاں سلارہ چڑی ہوئی تھی پھر وہ بھی اس پر چڑھتا چلا گیا اس کے قریب آنے پر سلارہ نے آئیستگی سے کہا یہاں سے جہاز کا اوپری حصہ کچھ کچھ نظر آ رہا ہے پارس اس کے قریب سے گزر کر دوسری شاخ پر چڑھتا ہوا اور آگے جانے لگا اس درخت کا ایک حصہ لانچ کی طرف چھکا ہوا تھا لیکن ذرا دور تھا وہاں سے لانچ کا عرشہ کچھ اور واضح ہو گیا تھا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا البتہ جہاز کا بہت سا سامان پڑھا ہوا تھا رسی کے بندل تھے رسی کی سیڑھی بھی تھی لوہے کا بہت سا سامان بکھرا ہوا تھا دو چار رائفلیں بھی ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں اگر وہ درخت سے اتر کر لانچ پر چڑھنا چاہتا تو شاید ممکن نہ ہوتا کیونکہ جہاز کا عرشہ زمین سے بہت اونچا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے رسی کی سیڑھی بہت سروری تھی جو لانچ کے عرشے پر پڑی ہوئی تھی سلارہ آہستہ آہستہ اس شاخ پر آ رہی تھی اس نے کہا تم دوسری شاخ پر جاؤ جب میں عرش پر پہنچ جاؤ تو درخت کے نیچے سے اتر آنا میں رسی کی سیڑھی بھیگوں گا وہ تاجب سے بولی تم عرشے پر کیسے پہنچو گے پہلے تم دوسری شاخ پر جاؤ اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی رہو وہ دوسری شاخ پر ذرا دور چلی گئی پھر اسے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی پارس اب اسی شاخ پر اور آگے کی طرف جا رہا تھا وہ عرشے سے کچھ بلندی پر تھا لیکن فاصلہ تقریباً دس فٹ تھا اور وہ شاخ پر سے دس فٹ کی چلانگ نہیں لگا سکتا تھا پھر اس الارہ نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا وہ شاخ پکڑ کر لٹک گیا تھا اور اب چھول رہا تھا کبھی آگے اور کبھی پیچھے جھوٹا جا رہا تھا دس فٹ کے فاصلے کو کم سے کم کرتا جا رہا تھا اسے محسوس ہوا جیسے گر پڑے گی پارس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ شاخ کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی رہے درخت کا وہ حصہ تیزی سے ہل رہا تھا وہ شاخ سے لپٹ گئی ادھر وہ تیزی سے جھوٹا جا رہا تھا شاخ اسے لانچ کے قریب سے قریب تر کرتی جا رہی تھی جب فاصلہ بہت ہی کم رہ گیا تو اچانک اس نے شاخ کو چھوڑ دیا ایک جس لگائی اور فضا میں لہراتا ہوا عرشے پر پہنچ کر گر پڑا چھلانگ لگانے والے کبھی سیدھے زمین پر جا کر پاؤں کے بل کھڑے نہیں ہوتے وہ جان بوجھ کر ایسے انداز سے گرتے ہیں کہ چھوٹ کم سے کم آتی ہے دوسری لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کپڑے جھاڑنے لگا سلارہ فخر سے تن کر شاخ پر یوں پیٹھ گئی جیسے یہ کارنامہ خود اس نے انجام دیا ہو وہ حیرت سے سوچنے لگی یہ ہمارا دشمن ہے اس نے ہمارے بھائی کے موپر تہزہ پھینکا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے زائع کر دیں وہ آنکھیں ہم سب کے لیے اہم تھیں یہ ہمارا دشمن ہے اس نے بھائی جارج کی ہتیلی میں سراخ کر دیا ہمارے پاس ایک ہی ہی ہیلیکاپٹر تھا اسے تباہ کر دیا ہمارے کتنے ہی آدمی مات ڈالے حساب کرو تو دشمنی دشمن نظر آتا ہے لیکن مجھے کیوں اپنا اپنا سا لگ رہا ہے کیوں میرا دل اس کی طرف کھنچا جاتا ہے یہ کیسا پاگلپن ہے میں اس سے کم از کم دس برس پڑی ہوں پھر یہ کیسی کشش ہے کیسی دیوانگی ہے کیا اسی کو عورت کی کمزوری اور ہماقت کہتے ہیں ایسی ہماقت جس نے میری ذہانت کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے ادھر پارس نے عرشے پر پہنچتے ایک رائفل کو اٹھا کر دیکھا تھا وہ خالی تھی پھر اس نے دوسری جگہ جا کر دوسری رائفل اٹھائی وہ بھی خالی تھی وہاں جتنی رائفلیں رکھی ہوئی تھیں ان میں ایک بھی کارتوس نہیں تھا پھر وہ دبے قدموں چلتا ہوا عرشے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے لگا اس نے ایک رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ رکھا تھا تاکہ کہیں سے حملہ ہو تو وہ اپنا بچاؤ کر سکے عرشے پر جو کیبن بنا ہوا تھا اس کا دروازہ ذرا سا ٹوٹا ہوا تھا کھڑکی بند تھی اس نے دبے قدموں قریب پہنچ کر دروازے کو ایک زور کی ٹھوکر ماری اس کا ایک پٹ ٹوٹ کر ایک طرف ٹھلک کیا اندر گہری تاریکی تھی کیبن میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ویسے اتمنان ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی زندہ شخص نہیں ہے اگر ہوتا تو اتنی آوازیں پیدا ہونے کے بعد عرشے پر پہنچ کر مقابلے پر ضرور آتا سلارہ درخ سے نیچے اترنے لگی اس نے دیکھ لیا تھا پارز رسیوں سے بنی ہوئی سیڑھیاں اٹھا کر لانچ کی بلندی سے نیچے لٹکا رہا تھا وہ درخ سے اتر کر آئی پھر تیزی سے چلتی ہوئی لانچ تک پہنچ گئی اسے ایک پناہ گاہ تک پہنچنے کی خوشی بھی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اوپر پہنچتے پہنچتے کہیں سے کوئی آ کر دبوش نہ لے لیکن ایسی کوئی بات نہ ہوئی وہ سیڑھی پر چڑھتی ہوئی پارز کے پاس پہنچ گئی پھر ہاپتے ہوئے بولی کیا تم نے اتمنان کر لیا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے آثار تو یہی ہیں اب کیبن میں گھس کر اور اس عرشے سے نیچے جا کر دیکھنا ہوگا فیل وقت ہمارے لیے سب سے ضروری چیز روشنی ہے وہ سلارہ کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ کیبن کے قریب آیا پھر کہنے لگا تم یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں نہیں نہیں میں بھی آوں گی اس نے ہاتھ چھوڑ دیا پھر دروازے سے داخل ہو کر آگے ہاتھ بڑھا کر راستہ ٹٹولتے ہوئے چلنے لگا کیبن میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے نتنوں میں شراب کی بو داخل ہوئی تھی وہ سلارہ کو اپنی طرف کھینچ کر دیوار سے لگتے ہوئے بولا یہاں کون ہے کون ہے یہاں کوئی جواب نہ ملا وہ سلارہ کے ساتھ دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ بیٹھ گیا پھر رنگتے ہوئے آگے بڑھنے لگا وہ رک رک کا ٹٹولتا جا رہا تھا کبھی اس کا ہاتھ دیوار پر لگی ہوئی علماری پر جاتا تھا کبھی وہ جوتے اور ردی کی ٹوکری کو چھو رہا تھا ایک بار اس کا ہاتھ ٹیبل لیمپ پر گیا اس نے جلدی سے ٹٹول کر دیکھا کیا وہ ٹیبل لیمپ ہے پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے سوچ کو آن کیا لیکن وہ روشن نہیں ہوا وہ مایوس ہو کر دوسری طرف گھوم گیا اسی طرح گھٹنوں کے بل رنگتا ہوا آگے بڑھنے لگا ذرا آگے بڑھتے ہی ایک ٹیبل سے ٹکرایا پھر رک کیا ہاتھ اٹھا کر ٹیبل کی سطح کو آہستہ آہستہ ٹٹولنے لگا وہاں ایک سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہوا تھا اس نے پیکٹ کو اٹھایا اسے کھول کر اندر انگلی ڈال کر اندازہ کیا یہ سگریٹ کا آدھا پیکٹ تھا آدھا خالی تھا سلارہ نے سرگوشی میں پوچھا کیا کر رہے ہو میں سوچ رہا ہوں اندھیرے میں اللو کس طرح دیکھ لیتے ہوں گے کیا دیکھنے کے لیے اللو بننا ضروری ہے وہ سگریٹ کے پیکٹ کو ایک طرف رکھ کر پھر میز کی سطح کو ٹٹولنے لگا اس کا ہاتھ ادھر سے ادھر چاہ رہا تھا پھر رک گیا ایک لائٹر ہاتھ آ گیا تھا اس نے خوش ہو کر کہا ایک لائٹر مل گیا ہے اس نے اسے تاریکی میں ٹٹول کر اس کی ساخت کا اندازہ کیا پھر اسے انگوٹے کی رگڑ سے روشن کیا ایک چنگاری سے نکلی پھر وہ روشن ہو گیا ایک لائٹر کی روشنی بھلا کیا ہو سکتی ہے لیکن اتنی دیر تک تاریکی میں رہنے کے بعد وہ روشنی ایک کمرے کے لیے جیسے سو وٹ کے بلپ کے برابر ہو گئی تھی کمرہ روشن ہوتے ہی سلارہ کے حلق سے ایک فلک شگاہف چیخ نکلی اور وہ پارس سے لپٹ گئی پارس اس کے لیے تیار نہیں تھا اس کے ساتھ فرش پر گر پڑا ہاتھ سے لائٹر چھوٹ کر بجھ گیا پھر پہلے جیسی تاریکی چھا گئی اس لمحاتی روشنی میں ان لوگوں نے بڑا ہی حیبتناک منظر دیکھا تھا ایک انسانی ہڈیوں کا دھانچہ کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا سامنے ہی میز پر شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور دھانچے کے ہاتھ میں بھرا ہوا چام تھا جیسے اس نے ایک گھونٹ شراب پھی ہو پھر آنے والوں کو لمحاتی روشنی میں دیکھتے ہی دانت نکال کر مسکرا کر رہ گیا ہو سلارہ بری طرح لرز رہی تھی پارس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی وہ بڑی مشکل سے ایک ہاتھ چھوڑا کر فرش پر گریے ہوئے لائٹر کو ڈھونڈ رہا تھا پھر وہ لائٹر ہاتھ آ گیا اس نے دوبارہ اسے روشن کیا تو سلارہ نے آنکھیں بن کر لیں پارس نے کہا پلیز ڈرنا چھوڑ دو یا میرا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے مجھے آزادی سے اٹھنے دو اگر اس دھانچے نے تمہیں ایک تماشا مارنا چاہا تو میں اس کا ہاتھ کیسے پکڑوں گا تم نے تو میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا لیکن اس کے بازو کو تھام کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی پارس نے قریب جا کر لائٹر کی روشنی میں دھانچے کو غور سے دیکھا اس کے جس ہاتھ میں جام تھا وہ ہاتھ ایک دھاگے سے بندہ ہوا تھا اور دھاگے کا دوسرا سرہ چھت کے پنکے سے بندہ گیا تھا اس نے لائٹر کو بجا کر سرگوشی میں کہا مجھے نہیں معلوم ہوتا تم اتنی بستل ہو اگر اب کوئی حملہ کرے تو تم پہلے کی طرح مجھ سے لپٹ پڑو تو میں حملہ کرنے والے سے نہ خود بچ سکوں گا اور نہ تمہیں بچا سکوں گا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہاں کوئی موجود ہے ہاں بے شک ہے اس دھانچے کا ہاتھ دھاگے سے بندہ ہوا ہے یہ دھاگہ خود بخود دھانچے نے نہیں باندہ ہوگا کسی کی شرارت ہے کوئی ہمیں دہشت زدہ کرنا چاہتا ہے کہیں چھپ کر ہمیں دیکھ رہا ہوگا اور یقین کرنا چاہتا ہوگا کہ ہم دور ہی ہیں اس نے پھر لائٹر کو آن کیا اس کیبن کے اندر گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگا وہاں کچھ ہوتا تو نظر آ جاتا ایک ٹیبل کے نیچے بیٹری کے چار سیٹ رکھے ہوئے تھے ایک بیٹری سے تار نکلے ہوئے تھے اس نے لائٹر بجھا دیا اندھیرے میں صدارہ کا ہاتھ پکڑ کر اندازے سے چلتا ہوا میس کے پاس آیا پھر کہنے لگا فرش پر بیٹھ جاؤ اس لائٹر کو روشن کرو وہ بھی اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا سلارہ نے لائٹر لے کر روشن کیا پھر اس نے اس کی روشنی میں ان تاروں کو بیٹری سے منسلک کیا تو اجانہ کی پورا کیبن روشن ہو گیا باہر بھی روشنی دکھائی دے رہی تھی چھت کا پنکھا تیزی سے گردش کرنے لگا تھا وہ خوش ہو کر بولی ارے یہ تو کمال ہو گیا تم بھی ذرا کمال دکھاؤ یہ لائٹر بجھا دو پھر کبھی کام آئے گا اور پنکھے کا سوچ آف کر دو ہم بیٹری کو کم سے کم استعمال کریں گے سلارہ نے لائٹر کو بجھا دیا پنکھے کا سوچ آف کر دیا پارس ان تاروں کو بیٹری سے منسلک کر چکا تھا وہاں سے اٹھ کر خالی رائفل کو لے کر پھر کیبن سے باہر آ گیا ارشے کے دو سیروں پر دو بلپ روشن تھے انہیں روشن کرنے کے لیے اسی کیبن سے تار وہاں تک لے جائے گئے تھے اور وہ تار ارشے پر پڑے ہوئے تھے وہ آس پاس دیکھتا ہوا بلپ کے پاس آیا تار کو پکڑ کر بلپ کو اٹھایا وہ روشن بلپ اس کے ہاتھوں میں جھولنے لگا سلارہ نے کہا یہاں سے وہاں تک کتنی روشنی ہو گئی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ بات کھٹک رہی ہے کہ کسی نے اس ڈھانچے کو ہاتھ کے دھاگے سے باندھا تھا آؤ ہم دونوں ارشے کے نیچے جا کر دیکھیں وہ کہنے لگی میرے خیال سے توفان کو آئے چھ ماہ گزر چکے ہیں تب سے یہ لانچ یہاں کھڑی ہے بہتی شکستہ حالت میں ہے لیکن کیبن اندر سے کتنا صاف سترا ہے جیسے کوئی روز اس کی صفائی کرتا ہو وہ ہاتھ میں بلپ کو لٹکائے ہوئے اس ریلنگ کے پاس آئے جہاں سے ایک زینہ نیچے کی طرف جاتا تھا زینہ مختصر سر تھا اوپر سے تیسرے پائیدان پر قدم رکھتے ہی نیچے کا کچھ منظر دکھائی دینے لگا سلارہ مارے خوف کے پھر پارس کے بازو سے لگ گئی اس کے ساتھ ساتھ اترنے لگی نیچے جہاں تک نظر جا رہی تھی انسانی ہڈیوں کے دھانچے دکھائی دے رہے تھے کوئی دھانچہ بیٹھا ہوا تھا کوئی دھانچہ کھڑا ہوا تھا کوئی لٹا ہوا تھا کتنے ہی دھانچے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے دانت نکالے بڑی فراغ دلی سے آنے والوں کا استقبال کر رہے ہوں وہ سہم کر بولی پارس یہ تو مردہ انسانوں کی لانچ ہے ہم کہاں آ کر پھز گئے ہیں اس کی بات ختم ہوتے ہی کہیں سے بھر رہی ہوئی سی آواز سنائی تھی چلے جاؤ واپس چلے جاؤ یہاں موت ہی موت ہے وہ زینے سے اتر کر نیچے پہنچ گئے تھے پارس سر گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کوئی شخص کہیں مائک کے سامنے کھڑا ہے اور اسپیکر کے ذریعے اپنی آواز وہاں تک پہنچا رہا ہے پارس نے بلند آواز سے کہا اگر یہاں موت ہی موت ہوتی تو تم زندہ نہ رہتے تم ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو سامنے آ جاؤ ہم دوست ہیں ہم پر بھروسہ کرو اسپیکر کے ذریعے سنائی دیا میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا یہ جہاز میرا ہے یہاں کا سارا خزانہ میرا ہے جو یہاں قدم رکھے گا میں اسے مات ڈالوں گا اپنی زندگی چاہتے ہو تو جان بچانے کا موقع دے رہا ہوں فوراں چلے جاؤ سلارہ نے آہستگی سے کہا پارس جہاز سے نکل چلو خامخا جان کو خطرے میں ڈالنا دانشمندی نہیں ہے پارس نے بلند آواز سے کہا تمہیں دوستی منظور نہیں ہے تو ہم چلے جائیں گے لیکن دن بھر کے بھوکے ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو یہاں کچھ نہیں ملے گا چلے جاؤ فوراں چلے جاؤ جب یہاں سے جا کے بھوکے ہی مرنا ہے تو پھر یہاں کیوں نہ مریں ہم نہیں جائیں گے جواب میں خاموش ہی رہی وہ بولنے والا سوچ میں پڑ گیا تھا پارس نے بجلی کے تار کو زینے کی ریلنگ سے لپیٹ دیا بلپ کو وہاں لٹکا دیا وہاں سے دور تک روشنی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد لانچ کے آخری سرے کا ایک تروازہ کھلا وہاں ایک قداور شخص دکھائی دیا اس نے پینٹ اور بنیان پہنی ہوئی تھی داڑی اور سر کے بال پڑھے ہوئے تھے اس نے دونوں کو دیکھ کر ایک قہقہ لگایا پھر کہا ارے تمہارے جیسے جوان کو تو میں ایک بازو میں دبوچ کر مارٹ ڈالوں گا اس کے ایک ہاتھ میں رائیفل تھی دوسرے ہاتھ میں ایک ٹین کا ڈبا تھا اس نے ٹین کے ڈبے کو فش پر پارس کی طرف لڑکاتے ہوئے کہا یہ ایک کھانا لو وہ ڈبا لڑکتا ہوا پارس کی طرف آیا لیکن ایک طرف مڑ کر ہڈیوں کے ڈھانچوں کے درمیان جا کر رک گیا اس طرح پارس کو شخص کے قریب جانے کا موقع مل گیا وہ ڈھانچوں کے درمیان سے ڈبے کو اٹھاتے ہوئے بولا ایک سے بھوک نہیں مٹے گی ہم دو ہیں وہ دروازے سے باہر آ گیا اس کے ہاتھ میں دوسرا ڈبا تھا اس نے پارس کی طرف اچھالا پارس نے اچھال کر اسے کیچ کیا اور اس کی توقع کے بالکل خلاف اسی ڈبے کو اس کے موں کی طرف دے مارا وہ سمجھا تھا ڈبے سے کیا ہوا حملہ ناکام بھی ہو سکتا ہے اسی لئے اس نے پہلے حملے کے ساتھ ہی دوسرا حملہ کیا لانچ کی محدود فضاء میں اچھال کر اس کے رائیفل والے ہاتھ پر ایک کک ماری رائیفل ہاتھ سے چھوٹ گئی اس کے دونوں حملے کامیاب ہوئے تھے ڈبا مو پر آ کر لگا تھا وہ ذرا لڑ کھڑایا پھر سمل کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آیا تو رائیفل پارس کے ہاتھ میں تھی وہ ویشیانہ انداز میں قیقے لگانے لگا اور کہنے لگا ارے جوان تو بہت پھرتیلا ہے میں نے لانچ میں ملازمت کرنے والے ان تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ ٹھکانے لگا دیا تھا اور تو مجھے ٹھکانے لگانا چاہتا ہے چلا گولی چلا یہ کہتے ہوئے وہ پارس کی طرح بڑھا پارس نے پیچھے ہٹ کر اس کی ٹانک کا نشانہ لیا پھر ٹریکر دبایا تو کھٹ کی آواز سنائی تھی اس کے ساتھ ہی پھر اس کا قیقہ سنائی دیا وہ کہہ رہا تھا رائیفل خالی ہے یہاں اب ایک بھی کارتوس نہیں بچا صرف رائیفلے ہی رائیفلے ہیں یہ کہتے ہی اس نے اچھل کر ایک فلائنگ کیک ماری اس کی لات پارس کے مو پر لگی وہ لڑکڑا کر پیچھے گرا پھر پلک چھپکتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا مطے مقابل نے کہا ہاں لڑنا جانتا ہے چل دیکھتا ہوں تجھ میں کتنا دم ہے اس نے حملہ کیا پارس نے ایک ہاتھ سے اس کے حملے کو روکا دوسرے ہاتھ سے جوابی حملہ کرنا چاہا تو اس نے حملے کو روک لیا پھر سر کی طرف ایک ٹکر ماری تو پارس توازن قائم نہ رکھ سکا لڑ کھڑاتا ہوا پیچھے جا کر تینوں ڈھانچوں کے اوپر گر پڑا سلانہ بری طرح سہمی ہوئی تھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی پارس بھاگ چلو یہاں سے بھاگ چلو یہ ویشی درندہ پہاڑ ہے تمہیں کچل ڈھالے گا وہ ہاتھی کی طرح جھومتا رہا تھا پارس ڈھانچوں کے اوپر چاروں شانے چھت پڑا تھا آنے والے نے اپنے ایک پاؤں کو اٹھا کر اس کے سینے پر مارنا چاہا پارس نے کروٹ بدل لی اس کا پاؤں ڈھانچوں کے درمیان جا کر پھنس گیا پارس فرش پر لڑکتا ہوا ذرا دور گیا پھر اس نے ایک ڈھانچے کو ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے گھما کر اس شخص کے مو پر مارا مردہ انسان کی کھوپڑی زندہ انسان کی کھوپڑی سے ٹکرائی اس کی حلق سے ایک چیخ نکلی مردہ کھوپڑی گردن سے ٹوٹ کر دور جا گری زندہ کھوپڑی سے خون پہنے لگا پارس نے پھر ٹوٹے ہوئے ڈھانچے کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر پیترہ بدلا اب وہ دوسرا حملہ کرنے کے لیے گول چکر کاٹ رہا تھا اور مدے مقابل حملے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا چاہتا تھا لیکن اس کا پاؤں ابھی تک ڈھانچے کے اندر فسا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ لڑکڑا کر گرتا ٹوٹے ہوئے ڈھانچے کی ہڈیاں اس کے مو پر آ کر لگیں وہ پھر تکلیف کی شدہ سے چیخنے لگا اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا مار کھا کر پیچھے جانے کے باعث اس کی ٹانگ درمیان سے نکل گئی پارس کے ہاتھوں میں اب ٹوٹے ہوئے ڈھانچے کی صرف دو ٹانگیں رہ گئی تھیں وہ غراتے ہوئے اٹھ رہا تھا زخمی شیر کی طرح جھنجرا رہا تھا پارس نے دونوں ٹانگیں اس کے مو پر ماری جس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر پارس کی طرف یوں بڑھ رہا تھا جیسے اس کی گردن دبوشنا چاہتا ہو پارس نے الٹی غلا بازی کھائی اسے دور جا کر وہاں پہنچا جہاں خالی رائفل پڑی ہوئی تھی اس نے رائفل کو اٹھایا پھر اسے نال کی طرف سے پکڑ کر فضا میں اچھلتے ہو اس کے کندے کو سر پر دے مارا وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکھ گیا تکلیف سے کرانے لگا بڑا ہی جیدار تھا اب تک اس کے سر اور چہرے پر تین چار کاری زربے پڑ چکی تھیں پھر بھی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا چہرے کا لہو آنکھوں پر آ رہا تھا اور وہ آنکھیں پوچھتا ہوا پارس کو دیکھ کر غرارا تھا اس نے پھر رائفل سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے رائفل کے کندے کو پکڑ لیا ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا پارس نے اسے چھوڑ دیا وہ کھینچنے کی جھونک میں پیچھے چلا گیا اتنی مولت ملتے ہی پارس نے اپنی بیلٹ میں سے چاہو نکال کر کھول لیا لیکن اسے استعمال کرنے کی حسرت ہی رہ گئی وہ زخمی درندہ لڑ کھڑا کر جہاں گرا تھا وہاں ایک دھانچہ پڑا ہوا تھا اس نے پارس ہی کا طریقہ اپنایا دھانچے کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر ایک چکر دیتے ہوئے پارس پر حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا لیکن دھانچہ اس کے ہاتھ پر آ کر لگا چاہو ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گیا اس کے ہاتھ سے بھی دھانچہ چھوٹ کر دور چلا گیا تھا اس نے آگے بڑھ کر پارس کے موپر ایک گھونسہ مارا پھر دوسرا پھر تیسرا وہ مار کھاتے ہوئے پیچھے جانے لگا پھر اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے دوسرے ہاتھ سے حملہ کیا تو دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا پھر دونوں میں زور آزمائی ہونے لگی وہ پہاڑ جیسا شخص اسے پیچھے کی طرف دھکھیلنے لگا پارس دھکا کھاتا ہوا جا رہا تھا پھر اچانک ہی گر پڑا گرتے ہی اس نے دونوں ٹانگوں پر اسے رکھا اور دوسری طرف اچھال دیا وہ فضا میں جیسے تیرتا ہوا گیا اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے دھانچے پر جا کر گر پڑا پارس چلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا خیال تھا کہ دشمن پھر مقابلے پر آئے گا لیکن وہ اسی طرح دھانچے کے اوپر پڑا ہوا تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا چھوڑ دو لیزا مجھے چھوڑ دو مجھ سے انتقام نہ لو میں نے تمہیں دھوکہ دیا مگر اب نہیں دوں گا ہم وہ ہیرے آپس میں تقسیم کر لیں گے فار گوڈ سیک مجھے چھوڑ دو پارس اور سلارہ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے وہ جس دھانچے کے اوپر پڑا ہوا تھا شاید وہ کسی عورت کا تھا اور اس کا نام لیزا ہوگا اس نے لیزا کو ہیرے کے سلسلے میں دھوکہ دیا ہوگا پارس اور سلارہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس دھانچے کے اوپر سے کیوں نہیں اٹھ پا رہا ہے اس دھانچے نے اسے جکڑا ہوا نہیں تھا وہ چپ چاپ فرش پر پڑا ہوا تھا پارس نے ذرا آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو اس شخص کی پوش سے نوکیلی ہڈیاں نکلی ہوئی نظر آئیں اس کا مطلب یہ تھا کہ جس دھانچے پر وہ جا کر گرا تھا اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں خنجر کی طرح اٹھی ہوئی تھی جیسے ہی وہ گرا اس کے جسم میں پیوست ہو گئی ایک ہڈی اس کے پیٹ میں اور دو ہڈیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی اور اس کے جسم کے آرپار ہو کر پوش کی طرح سے نکلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی وہ آہستہ آہستہ تڑپ کر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر اب اس کے موں سے آواز نہیں نکل رہی تھی اب اس میں تڑپنے کی بھی سکت نہیں تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلکل ساکت ہو گیا پارس نے غریب جا کر اسے ایک ٹھوکر ماری تو وہ دھانچے کے اوپر سے لڑک کر دوسری طرف گر گیا چاروں شانے چت ہوا دھانچہ اس کے اوپر آ کر آنڈھا ہو گیا تھا چونکہ ہڈیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی اس لیے وہ دھانچہ الگ ہی نہیں ہو سکتا تھا لیزا نے مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا دشمن کی موت کا یقین ہوتے ہی پارس کو تکلیف کا احساس ہوا اس کے ہاتھ پر بھی ہڈیوں کا دھانچہ آ کر لگا تھا اور ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا اس نے ایک ہاتھ سے زخمی ہاتھ کو تھام کر فرش پر گھٹنے ٹیک دئے سلارہ دوڑتی ہوئی آئی پھر پارس پارس کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اوہ پارس تم نے کتنی جمع مردی سے اس کا مقابلہ کیا آخر اسے مار ہی ڈالا اچانک پارس نے قیقہ لگایا سلارہ اس سے الگ ہو کر اسے دیکھنے لگی وہ قیقہ لگا رہا تھا اور تکلیف کے شدہ سے اپنے زخمی ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا سلارہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم مجھے پھر ڈرانا چاہتے ہو؟ اس نے ہستے ہوئے کہا نہیں میں خوشخبری سنا رہا ہوں میں آزاد ہو گیا ہوں تنویمی عمل کے اثر سے آزاد ہو گیا ہوں ہاتھ پر لگنے والی چوٹے مجھے حساس نہیں رہنے دیں گی میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی اب بے اختیار سانس نہیں روک سکوں گا پاپا آپ کہاں ہیں؟ آجائیے ماما میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں انکل آرمر آپ سب کے لیے میرے دماغ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اوہ مائی سویٹ چوچو تم کہاں ہو؟ سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو؟ مجھے یاد کر رہی ہو تو آؤ میں انتظار کر رہا ہوں اپنی سوچ کی لہروں سے میرے دماغ کو چوم لو وہ کہتے کہتے آگے پیچھے چھومنے لگا اس کا سر چکرا رہا تھا آخر دن بھر کا بھوکا تھا پچھلی رات سے زندگی کے لیے موز سے لڑتا آ رہا تھا ابھی ایک پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد جسم کا جوڑ جوڑ ہلنے لگا تھا ایسی حالت میں وہ اپنی کمزوری پر قابو نہ پاسکا سامنے بیٹھی ہوئی سلارہ کے اوپر ٹھلک گیا وہ مضبوط آساب کا مالک تھا بڑے بڑے شہزور بھی بھوکے پیاسے رہ کر لڑتے ہیں تو ایک ذرا سی کمزوری محسوس کرتے ہیں پارس نے بھی ایک لمحاتی کمزوری محسوس کی تھی اور آگے کی طرف ٹھلک گیا تھا اس کا مقصد ہر کس یہ نہیں تھا کہ وہ سلارہ پر گرنا چاہتا ہے یا ایک عورت کا سہارہ لینا چاہتا ہے یہ تمہیں از اتفاق کی بات تھی کہ وہ اس پر آگرہ وہ بھی اپنا توازن نہ سمال سکی فرش پر چاروں شانے چت ہو گئی وہ چاہتا تھا اسی طرح پڑھا رہے وہ سوچ رہی تھی وقت تھم جائے وہ پہاڑ رہے میں رائی بنی رہوں اور وہ مجھے رائی کا پہاڑ بناتا رہے ٹھیک ایسے ہی وقت میں اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچ گیا پہلے تو میں حیران حیران سا رہا جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کی لمحاتی کمزوری نے انہیں زیر و زبر کر دیا ہے تو میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمع کر کروٹ بدلی وہ اس سے الگ ہو کر فرش پر چاروں شانے چت ہو گیا اس کے بعد میں نے مخاطب کیا ہیلو مائی سن کیا بہت تکلیف ہے اس نے ایک گہری سانس لی پھر تکلیف کے باوجود مسکراتے ہوئی بولا معمولی سی چوٹے آئی ہیں کچھ فرسٹ ایٹ مل جائے تو ٹھیک ہو جاؤں گا تم صرف سوچ کے ذریعے مجھ سے گفتگو کرو باقی میں خود تمہاری زبان سے کام نکالتا ہوں یہ کہہ کر میں نے اس کی زبان سے کہا سلرہ اس لانج میں طبیع امداد کا سامان ضرور ہوگا پلیز ذرا تلاش کرو اور میری مرہم پٹھی کر دو اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا وہ بلب زینے کے پاس ہے وہاں سے آگے نہیں آسکے گا میں آگے اندھیرے میں کیسے جاؤں گی کیسے فرسٹ ایٹ کا سامان تلاش کروں گی پارس نے سوچ کے ذریعے کہا پاپا اس کے پاس لائٹر ہے میں نے پارس کی زبان سے کہا تمہارے پاس لائٹر ہے جہاں زیادہ اندھیرہ ہو وہاں روشنی کر سکتی ہو پارس نے پھر کہا یہاں کا جنریٹر بیکار ہو چکا ہوگا لیکن بیٹری موجود ہے تلاش کرنے پر مزید بیٹری مل سکتی ہے اور اس کے ذریعے مزید بل پروشن ہو سکتے ہیں بیٹے تم سوچ کے ذریعے بھی زیادہ نہ بولو چپ چاپ آرام سے پڑے رہو اس کی چہرے پر مسکراہت آئی اس نے سوچ کے ذریعے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں کمزوری کو غالب نہیں آنے دوں گا مجھے افسوس ہے تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑ گیا تھا اب توانائی محسوس کر رہا ہوں اس نے آنکھیں کھول کر سلارہ کو مسکرا کر دیکھا پھر کہا اگر اندھیرے میں تمہارے ساتھ کوئی ہو تو پھر ڈر نہیں لگے گا وہ جواباً مسکراتے ہوئے اس پر چھوک گئی پھر کہنے لگی اندھیرہ ہو یا اجالہ بھلا اور کون میرے ساتھ رہے گا صرف تم ہی تو ہو ذرا فاصلہ رکھو ہمارے درمیان پاپا موجود ہیں وہ ایک چھٹکے سے الگ ہو گئی پھر کہنے لگی کیا سچ کہہ رہے ہو ہاں اپنے دماغ کے دروازے کھول دو وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تمہیں اندھیرے میں ڈر نہیں لگے گا کوئی بھی خطرہ پیش آئے گا تو وہ تمہیں بچا لیں گے وہ ایک گہری سانس لے کر بولی اچھا تو مسٹر فراد ہم تک پہنچ ہی گئے تمہارے باپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں ڈر پوک نہیں ہوں تنہا قبرستان میں بھی جا سکتی ہوں اور یہ لانچ بھی انسانی دھانچوں کا قبرستان ہے میں صرف تمہیں ساتھ رکھنا چاہتی ہوں اس لیے خود کو بزدل ظاہر کرتی رہے وہ ہاتھ میں لائٹر لے کر اٹھ گئی پھر آہستہ آہستہ اس دروازے تک گئی جہاں سے وہ دشمن نمودار ہوا تھا اور ان کے لیے کھانے کے ڈبے ان کی طرف لڑکاتا رہا تھا وہ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا اس نے اندر قدم رکھتے ہی لائٹر کو آن کیا اس کی روشنی میں ایک چھوٹا سا کوریڈور دکھائی دیا جس کے دو طرف دو کمرے تھے اس نے ایک کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر قدم رکھا دروازے کے پاس ہی چھوٹا سا سوچ بورٹ تھا اس نے ایک سوچ کو آن کیا تو بلپ روشن ہو گیا اس کا مطلب تھا وہاں بھی بیٹریہ تھی اور انہیں تاروں سے منسلک رکھا گیا تھا اس کمرے میں کھانے پینے کی چیزیں بھی بھری ہوئی تھیں ترہ ترہ کے کھانے ڈبوں میں پیک کیے ہوئے تھے مختلف میوے کی پیکٹس بھی دکھائیتے رہے تھے شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں وہ اس کمرے سے باہر آ گئی اس نے دوسرے کمرے کے دروازے کو کھول کر دیکھا وہاں کے بھی ایک سوچ کو آن کیا بلپ روشن ہو گیا اس نے لائٹر کو بجا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بھی تھی وہاں قیمتی دوائیں اور مرم پٹی کا تمام سامان موجود تھا دوسرے حصے میں ایک چھوٹا سا ٹیلی فون ایکسچینج تھا وہیں ایک ٹرانس میٹر بھی رکھا ہوا تھا سلارہ ٹرانس میٹر دیکھتے ہی اس کی طرف لبکی پہلا خیال یہی آیا کہ اپنے بھائی جوڑ سے کسی طرح رابطہ قائم کریں اور اپنے حالات سے آگا کر کے اسے یہاں پہنچنے کا راستہ بتائے وہ قریب آ کر اس ٹرانس میٹر کو چیک کرنے لگی اس میں تھوڑی سی خرابی تھی وہ اچھی میکنک بھی تھی اس خرابی کو دور کر سکتی تھی اس کی مرمت کا تمام سامان وہاں موجود تھا یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اس بڑی سی لانچ میں ٹرانس میٹر وغیرہ ہو سکتے ہیں اس وقت ہم باپ بیٹے یہ نہیں جانتے تھے کہ سلارہ کیا کرتی پھر رہی ہے میں نے پانچ منٹ بعد اس کے دماغ پر دستک دی تو اس نے سانس روک لی پارس اٹھ کر بیٹھ گیا تھا میں نے کہا یہ تو ہم نے بچپن سے تمہیں سکھایا ہے کہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کیا کرو کیا تم سوچ سکتے ہو کہ وہ اتنی دیر سے کیا کر رہی ہے وہ آہستگی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر کہنے لگا آپ بے فکر رہے ہیں میں دبے قدموں جا رہا ہوں کیا تم میری سوچ کی لیروں کو محسوس کر رہے ہو یا میرے مخاطب کرنے سے ہی تمہیں میری بات سنائی دیتی ہے جب آپ نے پہلی بار مجھے مخاطب کیا تب میں نے آپ کو محسوس کیا آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا میری دعا ہے تمہاری دماغی توانائی بحال ہو جائے پاپا میں سمجھتا ہوں اب تنویمی عمل کا اثر نہیں رہے گا ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو ہم باپ بیٹے باتیں کرتے ہوئے اس کوریڈور میں پہنچے جس کے ایک کمرے سے روشنی باہر آ رہی تھی پارس دبے قدموں وہاں پہنچا ایک قدم اندر رکھ کر دیکھا سلارہ ایک ٹرانس میٹر پر جھکی ہوئی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی ہیلو ہیلو سلارہ کالنگ برادر جارج سلارہ کالنگ پارس نے کھنکارہ تو وہ چونک کر پلٹ گئی وہ کہنے لگا تین بندوں میں سے ایک بازو تو اپنی آنکھوں کا ماتم کر رہا ہوگا دوسرے کی ہتیلی میں سراخ ہو چکا ہے اور تیسرا بازو تنظیم والوں کی قید میں ہے وہ پاس رکھی ہوئی ایک ہتوڑی کو اٹھا کر بولی مجھ سے دور رہنا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں تمہیں ہمیشہ دوست سمجھتی رہوں گی لیکن اپنے بھائیوں کو خیریت سے آگا کرنا چاہتی ہوں وہ ہمیں آ کر یہاں سے لے جائیں گے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہارے کسی بھائی کا قیدی بن کر جاؤں گا اب میں تمہیں قیدی بننے نہیں دوں گی تم میرے دوست بن کر رہو گے میں اپنے بھائی جارج کو بتاؤں گی کہ ہم دونوں اس وقت اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پارس نے گھوم کر ٹرانس میٹر کو ایک کک ماری وہ میز پر رکھا ہوا تھا پچھلی دیوار سے جا کر ٹکرایا پھر فرش پر گر گیا سلارہ چیخ مار کر اور ہتوڑی اٹھاتے ہوئے پارس پر حملہ کرنے بڑی اور کہنے لگی میں تمہیں ماننا نہیں چاہتی تم مجھے مجبور نہ کرو ٹرانس میٹر کو نقصان نہ پہنچاؤ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے ہم اس وقت ایک ایسی لانچ میں پارس نے پھر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس ٹرانس میٹر پر جا کر کھڑا ہو گیا اس پر زور زور سے پاؤں مارنے لگا سلارہ نے ہتوڑی سے حملہ کیا پارس نے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو تھام لیا اس کا دائیں ہاتھ بری طرح زخمی تھا وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے ہتوڑی والے ہاتھ کو چھڑاتے ہوئے چیخ چیخ کر کر رہی تھی اس وقت ہمیں ایک ایسی لانچ میں ہے جو پچھلے دنوں توفان کی ذت میں آ گئی تھی اور اب جھاڑیوں اور گھنے درختوں کے درمیان آ کر پھنس گئی ہے اس لانچ کا سارا عملہ مر چکا ہے پارس نے کہا جب تم نے یہ سارا پیغام بھائی تک پہنچا ہی دیا ہے تو اب مجھ سے جھگڑا کیوں کر رہی ہو ہتوڑی پھینک دو چونکہ تم مجھے دوست سمجھ رہی ہو اس لیے میں تمہاری کلائی توڑنا نہیں چاہتا اس نے ہتوڑی پھینک دی پارس نے بھی اس کی کلائی چھوڑ دی پھر ہستے ہوئے کہا تم بھائی کو پیغام پہنچا رہی تھی اور ٹرانس میٹر کا سرخ بلپ بجھا ہوا تھا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب تمہارا کوئی پیغام بھائی جورج تک نہیں پہنچ سکے گا اس نے پریشان ہو کر ٹرانس میٹر کو دیکھا پارس اس پر سے اتر آیا تھا وہ کہنے لگی کیا تم نے اسے توڑ دیا ہے اگر یہ ٹوٹ گیا تو تم سے زیادہ احمق کوئی نہ ہوگا کیا ہم ساری زندگی اس جنگل میں رہیں گے میرے پاپا آ چکے ہیں ہمیں کسی شہر تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ ہم کل دن کے کسی حصے میں کسی بڑے شہر تک پہنچ چکے ہوں گے سلارہ بے بسی سے دیوار کے پاس چاکر ٹک گئی تھی کبھی ٹرانس میٹر کو دیکھ رہی تھی کبھی پارس کی باتیں سن رہی تھی پھر اس نے مسکر آ کر کہا چلو جو تم کہتے ہو وہی سہی ہمیں کسی آبادی تک پہنچنا چاہیے آو میں تمہاری مرم پٹی کر دوں وہ ڈسپنسری والے حصے میں آئے میں محتاط تھا کہ کہیں وہ کوئی چال نہ چلے میرے بیٹے کو کوئی ایسی دوہ نہ لگائے جس سے وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو جائے اور وہ ٹرانس میٹر کے ذریعے اپنے بھائی سے رابطہ کرنا شروع کرتے پارس نے میری ہدایت کے مطابق کہا سلارہ ہم دوست ہیں یا دشمن ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے وہ مسکرہ کر بولی کیوں نہیں ہوا ہے جب عورت دل سے فیصلہ کر لے تو وہ بات حرف آخر ہو چاہتی ہے تم اس ٹرانس میٹر کی مرمت کر سکتی ہو مجھے کسی دوہ کے ذریعے وقتی طور پر بے ہوش کر کے اپنے بھائی سے رابطہ قائم کر سکتی ہو کیا یہ مجھ سے دوستی ہوگی وہ مسکرہ کر بولی اگر دشمن ہوتی تو میں دور سے ہی ہتوڑا پھینک کر تمہیں زخمی کر سکتی تھی ہتوڑا لگنے سے تم مر نہیں جاتے مگر بے ہوش ضرور ہو جاتے اور میں اپنا کام نکال لیتی اس نے بات ادوری چھوڑ کر ایک سرط آ بھری پھر کہا تمہیں نقصان پہنچانے سے میرے دل کو نقصان پہنچتا ہے وہ اس کے زخم صاف کر کے مرم لگا کر پٹی باننے لگی پھر اس کے کھانے کے لیے کچھ دوائیں تجویز کی میں نے پارس سے ان دوائوں کے نام معلوم کر کے اتمنان ظاہر کیا وہ دوائیں کھانے پر امادہ ہو گیا سلارہ نے کہا ابھی نہیں تم بھوکے پیٹھو اور میں بھی بھوکی ہوں پہلے کھانا کھائیں گے پھر تم دوائے کھاؤ گے وہ دونوں اس ٹور میں آ کر اپنی اپنی پسند کے کھانے کے ڈبے لے کر کھانے لگے پارس کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تھا بچپن سے اس کو یہی عادت ڈالی گئی تھی سلارہ بھی سمجھدار تھی وہ بھی کم کھانے کی عادی تھی لیکن بھوک زیادہ تھی جی چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کھایا جائے کھانا بھی لذیذ تھا اس نے پارس سے کہا یہ کیا تم نے ابھی تک عادت ڈبا بھی نہیں کھایا میں اور نہیں کھاؤں گا پھر میں بھی نہیں کھاؤں گی بھوکی رہ جاؤں گی زید نہ کرو میری اور تمہاری عادت مختلف ہے تم پیٹ بھر کر کھانے کی عادی ہو اور میں ہمیشہ ضرورت سے کم کھاتا ہوں کیا میرا ساتھ نہیں دوگے میں نے کہا یہ تمہیں زیادہ سے زیادہ کھلانا چاہتی ہے تاکہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد تم نڈھال ہو جاؤ زیادہ تھکن محسوس کرو اور غفلت کی نین سو جاؤ اگر میں غافل ہو جاؤں گہری نین سو جاؤں تو کیا آپ میرے دماغ میں نہیں رہ سکیں گے ضرور رہ سکوں گا لیکن یہ معلوم نہیں کر سکوں گا کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا آپ مجھے نین سے بیدار نہیں کر سکیں گے ہاں کر سکتا ہوں تم پچھلی رات سے تھکے ہوئے ہو میں چاہتا ہوں تم اپنے دماغ کو خود ہدایات دے کر اپنی نین سو سکو اور اپنے طور پر بیدار ہو سکو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم سلالہ کو کسی طرح گہری نین سولا دیں پاپا ایک آئیڈیا ہے میں کھانے کا مقابلہ کرتا ہوں خود کھاؤں گا اور اسے بھی زیادہ سے زیادہ کھلاؤں گا ایسا کر سکو تو یہ گہری نین میں ٹوپ جائے گی پارس نے کہا تم بہت زد کرتی ہو پتہ نہیں کیا بات ہے میں تمہاری زد کو ٹال نہیں سکتا لیکن میں تنہا نہیں کھاؤں گا میں تو تمہارے ساتھ کھا رہی ہوں دیکھو اپنی اپنی گنجائش کی بات ہوتی ہے میں زیادہ نہیں کھاتا ہوں لیکن تمہارا ساتھ دینے کے لیے ایک چمچ کھاؤں گا تو تم دو چمچے کھاؤ گی یعنی تم ایک ڈبا کھاؤ گے اور میں دو ڈبے اب تو کھانے پر بات ہے جب مقابلہ ہوگا تو ہم کھاتے ہی جائیں گے کیا تمہارا باپ مجھے نادان بچی سمجھتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا وہ اتنی نادان بچی بھی نہیں تھی کہ میرے بچے سے دل کے معاملات پر بات کرتی پارس نے کہا اگر تمہیں شبہ ہے کہ میں اپنے پاپا کے کہنے سے ایسی باتیں کہہ رہا ہوں تو پھر بحث نہ کرو میں اپنی گنجائش کے مطابق کھا چکا ہوں اب تم کھاتی رہو بات نہ بن سکی اس نے بھی کم کھایا پھر وہ وہاں سے نکل کر لانچ کی طرف چلنے لگے انہیں دو ٹارچ بھی مل گئی تھی لہٰذا تمام بطیاں بجھا دی گئیں تاکہ بیٹری کم سے کم خرچ ہو اب انہیں تھکن محسوس ہو رہی تھی وہ سو جانا چاہتے تھے وہاں رات گزاری جا سکتی تھی لیکن جنگل کا کوئی درندہ اونچے پتھروں یا درختوں سے چلانگ لگا کر عرشے پر پہنچ سکتا تھا وہ اس کیبن میں آ سکتا تھا کیونکہ اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اس لانچ میں جتنے لوگ مردہ پائے گئے تھے ان سب کا سامان موجود تھا لانچ میں اور بہت کچھ ہو سکتا تھا پارس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا آخری وقت تک کسی خزانے کا ذکر کرتا رہا تھا یہ تھا کہ وہاں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے یا قیمتی ہیرے ضرور موجود ہیں سلارہ کے دماغ میں وہ ہیرے چھپ رہے تھے اتنی دھکن کے باوجود اس نے کہا ہم وہ ہیرے تلاش کریں گے ارے جلدی کیا ہے صبح تلاش کر لینا اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اس لانچ کے کس حصے میں راتے گزارتا تھا تو وہ ہیرے مل سکتے ہیں اس نے وہیں چھپائے ہوں گے وہ باتیں کرتے ہوئے اس حصے سے گزر رہے تھے جہاں وہ شخص مردہ پڑا ہوا تھا پارس چلتے چلتے رک گیا اس لاش کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا سلارہ نے پوچھا کیا بات ہے اسے وہ ہیرے بہت عزیز تھے اور جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ جان سے لگا کر رکھی جاتی ہے ہیرے اس کے پاس بھی ہو سکتے ہیں سلارہ نے خوش ہو کر کہا اوہ گاڈ یہ تو میں بھولی گئی تھی میں ابھی تلاشی لیتی ہوں وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی جیبے ٹٹولنے لگی اس کے بعد اس نے کمر کی بیلٹ کو کھولا تو اس کے خفیہ خانے سے ہیرے برامت ہو گئے وہ چھوٹے چھوٹے ہیرے پچیس عدد تھے ٹارچ کی روشنی میں ایسے چمک رہے تھے کہ آنکھیں ان پر نہیں ٹھہرتی تھیں سلارہ کی خوشی بتا رہی تھی اسے ہیرے جوارات سے بہت لگا ہوئے وہ انہیں دونوں ہتیلیوں پر رکھ کر کبھی سینے سے لگا رہی تھی کبھی چہرے سے اور کبھی ہونٹوں سے اور کہتی جا رہی تھی یہ میں لوں گی سب کے سب میں لوں گی کیا تم اپنا حصہ لینا چاہو گے پارس نے جواب نہیں دیا چپ چاپ اسے تک تا رہا سلارہ نے ایک ادائے ناس سے مسکراتے ہوئے ہیروں کو مٹھی میں دبا لیا پھر انہیں اپنے گریمان میں ڈال لیا اس کے بعد کہا اب تم ہاتھ نہیں لگا سکو گے لگاؤ گے تو ان ہیروں کی طرح میرے دل میں اتر جاؤ گے پارس اس کے قریب آیا پھر ٹورس دیتے ہوئے بولا مجھے روشنی دکھاؤ اگر اس لاش کو یہاں سے باہر نہ پھینکا گیا تو صبح تک ہم اس کی بدبو سے ٹھہر نہیں سکیں گے اس نے لاش کو ایک ٹھوکر ماری وہ دوسری طرف اُلٹ گئی دھانچہ اس کے اوپر آکیرا پارس نے دھانچے کو پکڑ کر کھینچا اسے الگ کیا پھر ایک طرف پھینک کر لاش کی ٹانگوں کو پکڑ کر گھسیٹا ہوا لے جانے لگا لانچ کے نچلے حصے کے تمام دروازے بند تھے اس شخص نے یہاں تنہا رہ کر انہیں بند رکھا تھا تاکہ کوئی جنگلی جانور اندر نہ آئے پارس اس لاش کو گھسیٹا ہوا زینے سے اوپر لے گیا پھر ارشے پر پہنچ کر اسے بلکل کنارے پر لاکر نیچے کی طرف اُلٹ دیا دھپ سے نیچے گرنے کی آواز آئی اس نے سلارہ سے ٹوچ لے کر نیچے روشنی کی وہ لاش وہاں جھاڑیوں میں جا کر الچ گئی تھی وہ دونوں پھر لانچ کے نچلے حصے میں آ گئے سلارہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا وہاں ہیروں کو محسوس کیا پھر کہا آج میں بہت گہری نیند سو سکوں گی ابھی لانچ کا بہت سا حصہ دیکھنا باقی ہے یہ کام صبح ہو سکتا ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے سلارہ نے پوچھا کیا تمہارے پاپا موجود ہیں موجود ہو سکتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کیا تم بیرونی سوچ کی لیروں کو محسوس نہیں کر سکتے زخم کے بھرنے تک شاید محسوس نہ کر سکوں تم انہیں مخاطب کرو ہیلو پاپا آپ موجود ہیں میں نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا تاکہ تمہارے پاس پہنچنے کے انتظامات کیے جا سکیں جب تک تم حفاظت سے کہیں نیند پوری نہیں کرو گے میں موجود رہوں گا تمہارے سونے کے بعد چلا جاؤں گا پارس نے سلارہ سے کہا پاپا مجھے سلانے کے بعد جائیں گے کیا تم نننے بچے ہو تمہیں اعتراض کیوں ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے پھر اسی مختصر سے کوریڈور میں آئے پارس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس میں کھانے کا سامان تھا پھر اس نے کہا تم یہاں رات گزارو میں سامنے والے کمرے میں اپنی نیند پوری کروں گا نہیں میں سامنے والے کمرے میں سونا چاہتی ہوں اگر تم اس کمرے میں سونا چاہو گی تو میں وہاں سے ٹرانس میٹر اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاؤں گا یا ہتوڑی سے چور چور کر دوں گا وہ بے بسی سے بولی لیکن ہم الگ الگ کمرے میں کیوں سوئیں گے اس لیے کہ پاپا تمہاری طرح مجھے جوان نہیں صرف بچہ سمجھتے ہیں جب تک وہ مجھے گہری نیند نہیں سلائیں گے نہیں جائیں گے وہ اس کمرے میں آئی جہاں کھانے کا سامان تھا پارس نے دو میزوں کو ایک جگہ لاکر رکھا تاکہ اس کے لیے سونی کی اونچی جگہ بن جائے پھر وہ دوسرے کمرے میں آیا دروازے کو اندر سے بند کر کے اپنے لیے بھی اسی طرح سونی کی اونچی جگہ بنائی اور آرام سے لیٹ گیا میں نے کہا اب اتمنان سے اپنے دماغ کو ہدایت دو اور سو جاؤ میں تمہارے پاس پہنچنے کے سلسلے میں ضروری انتظامات کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کسی وقت پہنچ جاؤں گا اس نے آنکھیں بند کر لیں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا دماغ کو ہدایت دیں کے صبح تک آرام سے سوتا رہے اگر کوئی انسان یا جانور اس لانچ میں قدم رکھے یا کوئی غیر معمولی بات ہو تو فوراں آنکھ کھل جائے یہ ہدایت دے کر وہ گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں پیرس میں تین نامعلوم افراد مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے اور سپر ماسٹر کے دو کمپیوٹر مین روبرٹ رینگو اور بروس مارٹن نقلی پارس کو اصلی سمجھ کر اسے اغوا کرنے کے پھیر میں تھے میں نے ایسا چکر چلایا تھا کہ ان سب کو اپنے اس کوٹیج کا پتہ بتا دیا تھا جہاں میرا قیام تھا اور اب میں وہ جگہ چھوڑ کر ایک قریبی کوٹیج میں چھپا ہوا تھا دو مختلف پارٹیاں تھیں ایک پارٹی سپر ماسٹر کی تھی جس کے آدمی پارس کو اغوا کرنا چاہتے تھے دوسری نامعلوم پارٹی کے تین اشخاص تھے جو ہمارے ہاتھ لگتے تو پتہ چلتا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تینوں ایک ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے کمرے میں ہم نے خفیہ مائک نصب کر دیئے تھے جن کے ذریعے ان کے پروگرام معلوم ہوتے تھے ٹھیک اسی طرح روبرٹ رینگو اور بروس مارٹن وائم سی اے کی عمارت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کی باتیں بھی ہم خفیہ طور پر سن لیتے تھے اس طرح ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں پارٹیاں آج آدھی رات کے بعد میرے کوٹیج میں داخل ہوں گی اور اپنے اپنے مقصد کے مطابق ایک پارٹی بیٹے کو لے جائے گی اور دوسری پارٹی باپ کو ان کے آگے چارہ ڈالنے کے لیے پہلے ہی ایک نقلی پارس تیار تھا ایک دمی فرہد بھی بابا صاحب کے ادارے سے بلوالیا گیا تھا وہ دونوں میرے اس کوٹیج میں قیام کر رہے تھے پومی بھی ان کے ساتھ تھی اس طرح دشمنوں کو اور یقین ہو جاتا کہ پومی جس کے ساتھ کوٹیج میں آئی ہے وہ یقینی طور پر فرہد ہے آدھی رات ہونے والی تھی میرے ساتھ انٹیلیجنس کے دو افسران اسی کوٹیج میں تھے اور وہیں سے میرے کوٹیج کی نگرانی کر رہے تھے ٹرانس میٹر کے ذریعے اپنے لوگوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے ان کے مسلح سپاہی سادے لباس میں تھے اور دور دور کے کوٹیجوں میں چھپے ہوئے تھے حکم ملتے ہی میرے کوٹیج کے اطراف گھیرہ تنگ کر لیتے کوئی دشمن ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر کوٹیج تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ میں خیالخانی کے ذریعے پومی اور ڈمی فراد سے رابطہ قائم کرتا رہتا تھا میں نے پومی کو خوشخبری سنائی کہ پارس کا پتہ چل گیا ہے اور اس سے دماغی رابطہ قائم ہو رہا ہے یہ بات میں نے جناب شیخ صاحب رسونتی سونیا اور آرمر وغیرہ کو بھی بتائیں انہیں سختی سے منع کر دیا کہ ابھی یہ بات جوجو کو نہ بتائی جائے کیونکہ پارس زخمی ہے اور اسے آرام سے نیند پوری کرنے کی ضرورت ہے جب وہ سو کر اٹھے گا تو اسے بتا دیا جائے گا میں نے وہاں کے حکام سے کہہ دیا تھا مجھے دو چارٹر تیاروں کی ضرورت ہے ایک تیارے میں میں پومی کے ساتھ صبح چھ بجے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا دوسرے تیارے میں بابا صاحب کے ادارے کے کچھ خاص منتخب لوگ صبح دس بجے روانہ ہوں گے ہم شمالی افریقہ کے ایک شہر نکو گارہ میں اتریں گے وہاں ہمیں ہیلیکاپٹر کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم جنگل کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکیں دو تیاروں کا انتظام کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ذمہ دار افسران ہاتھ لائن پر اپنے صفیر سے بات کر رہے تھے اور ان کا صفیر نکو گارہ کے ذمہ دار افسران سے رابطہ قائم کر کے ہمارے لئے ہیلیکاپٹر کا اور ایک گائٹ کا انتظام کر رہا تھا میں نے سونیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ادارے سے کم از کم دو سو ایسے جوانوں کا انتخاب کرو جو اچھے انجینئر ڈاکٹر اور بیترین فائٹر ہوں جنگلات کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات رکھتے ہوں کیا جارج فری مین کے قلعے کا محاصرہ کروگے ہاں یہی ارادہ ہے اس قلعے کے تیخانے میں ٹرانسفارمر مشین ہے اس مشین کو ہر حال میں تباہ کرنا ہے سونیا نے کہا پارس کو اس قلعے سے نکلے چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں جارج فری مین نادار نہیں ہے وہ سمجھتا ہوگا کہ تم پارس سے رابطہ قائم کر کے اس مشین کے متعلق معلومات حاصل کر لوگے لہٰذا اس نے پہلی فرصت میں وہ مشین وہاں سے کہیں منتقل کر دی ہوگی ہاں بے شک اس نے ایسا ہی کیا ہوگا لیکن اس کے پاس ایک ہی ہی ہیلیکوپٹر تھا جو طویل سفر کے کام آسکتا تھا اسے ہمارے بیٹے نے تباہ کر دیا ہے ان کے پاس چند گاڑیاں ہیں وہ مشین کو اس قلعے سے کہیں دور لے جا کر چھپائیں گے کسی شہر کی طرف نہیں جائیں گے انہیں اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ وہاں کے تمام شہروں میں ہمارے آدمی پھیل چکے ہوں گے اور اس مشین کی ٹو میں ہوں گے ہاں ابھی تو یہی سمجھا رہا ہے وہ مشین کو جنگل کے کسی حصے میں چھپانے پر مجبور ہوں گے گویا ٹرانسفارمر مشین کا کھیل اب جنگل میں کھیلا جائے گا یہ بات تشویشناک ہے وہ ٹرانسفارمر مشین بچے دیتی جا رہی ہے پہلے ایک تھی اب دو ہو گئیں اگر ہم نے اسے برباد نہ کیا یا پوری طرح اپنے قبضے میں نہ رکھا تو ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے یہ مشین والے ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہیں گے ہمیں اس سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے پہلے بھی کب سکون سے رہنے دیتے تھے لیکن اب تو بات ہمارے بچوں تک پہنچ گئی ہے میرا بیٹا چوبیس گھنٹے تک دشمنوں سے لڑتا رہا ہے اچھی بات ہے اس طرح اس نے اپنی خود اعتمادی کا ثبوت دیا ہے اچھی بات ضرور ہے لیکن ہمیں ابتدا میں کسی بھی مہم کے دوران بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے بعد میں یہ تنہا مسائب سے لڑتے رہے تو ہمیں زیادہ فکر نہیں ہوگی میں تم سے متفق نہیں ہوں بچوں کو انگلی پکڑ کر نہ چلاو میں بارس اول کے سلسلے میں اعتماد سے کہتی ہوں وہ ہم بڑوں سے کم نہیں ہے شیبہ نے آمنہ نے اور میں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اگر کمی رہ گئی ہے تو حالات اور تجربات اسے کندن بنا دیں گے تم دوسرے تیارے میں آ رہی ہو ہاں ضرور ہوں گی لیکن میرا مشورہ مان لو وہاں پہنچ کر پارس کے ساتھ نہ رہنا میں بھی اس سے دور رہوں گی ہم مختلف ٹولیوں میں بڑھ کر اس مشین تک پہنچنے کی کوشش کریں گے میں خیال خانی سے چونک کیا انٹیلیجنس کا ایک افسر کہہ رہا تھا جناب آپ کے کارٹیج کے سامنے کوئی نظر آ رہا ہے کیا آپ دربین سے دیکھنا چاہیں گے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے دربین تم استعمال کرو میں نے سونیا سے کہا یہاں ہم باپ بیٹے کو اغوا کرنے والے آ رہے ہیں میں بعد میں رابطہ قائم کروں گا تم اپنا کام شروع کر دو پھر میں نے پومی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا تم کارٹیج کے اہتے میں کچھ دیکھ رہی ہو ہاں دو آدمی دیوار پھان کر اندر آئے ہیں ابھی ایک افسر نے صرف ایک شخص کی بات کی تھی میں معلوم کرتا ہوں میں نے ڈمی فرح سے پوچھا کیا تم کچھ دیکھ رہے ہو جی ہاں میں دوسرے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہوں یہاں پہلے ایک شخص نظر آیا پھر اس کے پیچھے دو آدمی اور دیوار پھان کر آ گئے اس کا مطلب ہے دونوں پارٹیاں پہنچ گئی ہیں تم ان سے مقابلہ نہ کرنا اگر مقابلہ شروع ہوا تو بچنے کی کوشش کرتے رہنا پومی تمہارا دفاع کرے گی پھر میں نے پومی سے کہا دوسری طرف تین آدمی اور آئے ہیں یعنی دو پارٹیاں موجود ہیں ہوشیار رہنا وہ دبے قدموں آ رہے تھے دونوں پارٹیوں کو ایک دوسری کی موجودگی کا علم نہیں تھا انہوں نے آدھے چیرے نقاب سے ڈھاپ رکھے تھے آنکھیں نقاب سے آزاد تھیں جب وہ براندے میں پہنچے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے اپنی اپنی پوزیشن سمالنے لگے صرف چند سیکنڈز میں انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے مقابلے پر قانون کے محافظ نہیں ہیں اگر ہوتے تو دھمکیاں دیتے للکارتے گولیاں بھی چلاتے لیکن دونوں پارٹیاں چوروں کی طرح خاموش تھیں پھر ایک نے سرگوشی میں پوچھا تم لوگ کون ہو دوسری طرف سے کہا گیا یہی سوال ہم بھی کرتے ہیں اس کارٹیج میں فراد موجود ہے ہم اسے گرفتار کر کے لے جائیں گے دوسری پارٹی نے کہا اسی کارٹیج میں پارس بھی موجود ہے ہم اسے اٹھا کر لے جائیں گے اگر ایسا ہے تو ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ہم اپنا اپنا کام کر کے چپ چاپ نکل جائیں گے وہ مجرم تھے کوئی سیاستدان نہیں تھے کہ کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے سالہ سال تک مذاکرات چاری رکھتے انہوں نے ایک منٹ میں سمجھوتا کر لیا پھر سب کے سب ایک دروازے تک آئے بروس مارٹن نے کہا میں صرف ایک گھونسہ مار کر یہ دروازہ توڑ سکتا ہوں اس کی بات پورے ہوتے ہی ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے دروازے پر زور کا گھونسہ مارا اس کا ہاتھ دروازہ توڑتا ہوا اندر چلا گیا ڈمی فرات نے چونکر پوچھا کون ہے دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا وہ پانچوں اندر گھسائے میرا ڈمی پارس کے ساتھ بستر پر اٹھ بیٹھا تھا ان پانچوں کو دیکھتی دونوں نے چھلانگ لگائی پھر فرش پر پہنچ گئے آنے والوں میں سے ایک نے کہا دونوں باپ بیٹے پھرتیلے ہیں لیکن ہم مقابلہ کرنے نہیں آئے ہیں چپ چاپ چلو گے تو اچھی بات ہے میرے ڈمی نے پوچھا اور اگر نہ چلیں تو ہم بے ہوش کر کے لے جائیں گے آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو ان میں سے ایک نے کہا ہم تمہیں لے جانے آئے ہیں دوسرے کمپیوٹر مین میں سے ایک نے کہا اور ہم پارس کو لے جائیں گے پارس اچھل کر ڈمی فراد کے پاس آ گیا میں نے ڈمی کی زبان سے کہا تم کہتے ہو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اور جھگڑے کی بات بھی کر رہے ہو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے راستے جدہ ہو جائیں اور میں اپنے بیٹے کو کہیں اور جانے دوں تم لوگ اپنے فیصلے میں ذرا تبدیلی کرو اگر میں جاؤں گا تو بیٹے کے ساتھ ورنہ کوئی فراد علی تیمور کو زبردستی نہیں لے جا سکے گا ایک نے کہا کیوں ہم سے ڈراما کرتے ہو یہ اصلی پارس نہیں ہے تمہارا بیٹا نہیں ایک ڈمی ہے میں نے ڈمی کی زبان سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ اصلی نہیں ہے اس نے کہا ہماری معلومات بہت وسیع ہیں ہم اپنے اجنبی ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اس ڈمی پارس کا خیال چھوڑ کر واپس چلے جائیں کمپیوٹر من نے کہا واہ بہت خوب کیا چال چل رہے ہو فرات کو راضی خوشی لے جانے کے لیے پارس کو ڈمی کہہ رہے ہو تاکہ ہم اس سے دست بردار ہو جائیں پومی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا معلوم ہوتا ہے تم لوگ دو مختلف پارٹیوں کے آدمی ہو اب ایک پارٹی پارس کو ڈمی کہہ رہی ہے تو دوسری فرات کو ڈمی کہنا شروع کر دے گی ایسا کہنے سے زبان کس تو نہیں جائے گی تینوں میں سے ایک نے کہا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ہم فرات کے ساتھ ڈمی پارس کو بھی لے جائیں گے دونوں کمپیوٹر مین نے کہا پارس کو تو تمہارے باپ بھی نہیں لے جا سکیں گے اگر یہ زد ہے کہ تم باپ بیٹے کو لے جا سکتے ہو تو یہی ہماری بھی زد ہے ہم ان دونوں کو لے جا کر دکھائیں گے اس کی بات ختم ہوتے ہی موپر گھونسا پڑا بڑا زبردست گھونسا تھا لیکن کمپیوٹر مین صرف دو قدم پیچھے گیا پھر اس نے گھوم کر ایک لات چمائی وہ آنے والے تین آدمی بھی کمپیوٹر مین سے کسی طرح کم نہیں تھے اس پر بھی حالات کا اصل نہ ہوا پھر وہ پانچوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے کوئی کسی کو مار رہا تھا کوئی کسی سے بچ رہا تھا ان کی لڑائی ایسی تھی جیسے پانچ ہاتھی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں ان کا ہاتھ پاؤں کمری کی جس چیز پر پڑھتا تھا وہ سلامت نہیں رہتی تھی ایک نے اچھل کر دوسرے کو لات ماری پھر دوسرا ایک طرف ہٹ گیا اس کی لات علماری پر لگی اور اسے توڑتی ہوئی اندر گھس گئی جب تک وہ باہر نکلتی دوسرے کی لات اس کے مو پر لگی ایک شخص پلنگ پر آ کر گرا اگر وہ تنہا گرتا تو کوئی بات نہیں تھی دوسرا اس پر چھلانگ لگا کر آیا تو پلنگ کا درمیانی حصہ فاش پر بیٹھ گیا جنگ شدت اختیار کر رہی تھی وہ لڑنے والے اپنے اپنے مخالف کے مطالق یہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح مشین کے ذریعے کمپیوٹر مین بنائے گئے ہیں جو طاقت میں زہانت میں رفتار میں گفتار میں کمپیوٹر کی طرح تیزی سے کام کرتے ہیں اس جنگ کے دوران دمی پارس چپ چاپ کمرے سے نکل گیا تھا تمام مسلح افراد احادے کے اندر پہنچ گئے تھے اور کوٹیج کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا وہ اب دوسرے کمرے میں داخل ہو رہے تھے بومی نے ڈمی فراد کا ہاتھ پکڑا پھر آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگی اچانک ایک کمپیوٹر مین چھلانگ لگا کر آیا اور ان کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا خبردار پارس کہاں ہے وہ جواب کو انتظار کیے بغیر دوسرا دروازہ کھول کر جانا ہی چاہتا تھا لیکن اچھل کر پیچھے آ گیا دروازہ کھلتے ہی تڑا تڑا فائرنگ ہو گئی گولیاں اس کی ٹانگوں میں لگی تھی فائرنگ کی آواز پر لڑائی بند ہو گئی سب نے چونک کر دیکھا پھر جس کو جدھر موقع ملا وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا کھڑکیوں کو توڑ کر نکلنا ان کے لیے معمولی بات تھی لیکن وہ جہاں سے بھی نکل رہے تھے وہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی اور وہ چیخیں مار مار کر کر رہے تھے فائرنگ کرنے والوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ صرف ٹانگوں پر گولی ماری جائے تاکہ وہ فرار ہونے کے قابل نہ رہیں وہ بڑے جیدار تھے گولیاں کھانے کے بعد اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے لہٰذا فرش پر لڑکتے ہوئے آتے تھے اور مسلح افراد کی ٹانگوں پر کراٹے کا ہاتھ رسید کیا کرتے تھے سپائیوں کو مجبور ہو کر ان کے ہاتھوں پر گولیاں چلانی پڑیں ذرا سی دیر میں وہ سب تھنڈے پڑ گئے میں ان تینوں آدمیوں کے دماغوں میں پہنچنے لگا جو ہمارے لیے اجنبی تھے ان کی تھوڑی سی سوچ پڑھنے کے بعد ہی ہمارے خیالات کی تائید ہو گئی وہ تینوں سلارا اور جارج فری مین کے آدمی تھے اور ان کی ٹرانس فارمر مشین سے گزر کر آئے تھے وہ تینوں تقریباً چار برس تک جارج فری مین کے اس قلعے میں رہ چکے تھے وہاں کی ایک ایک بات چانتے تھے ہمیں ایک دن اس قلعے کے اندر پہنچنا تھا لہٰذا میں وہاں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے لگا اور یہ معلومات سونیا تک پہنچانے لگا ہیلما نے پارس کو بتایا تھا کہ اس نے قلعے میں ایسے وحشی انسانوں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھا ہے جو دیکھنے ہی سے درندے لگتے تھے خصوصاً عورتوں کو دیکھ کر یوں دانت کچھ جاتے تھے جیسے کچھا چبا جائیں گے ان تین آدمیوں کے دماغوں سے پتا چلا کہ وہ قیدی نہیں ہے سلارہ اور جارج فری مین نے انہیں مشین کے ذریعے غلام بنا رکھا ہے ضرورت کے وقت سلاخوں کے پیچھے سے نکالتے ہیں اور اپنے دشمن کے پیچھے ایسے چھوڑتے ہیں جیسے خونخار شکاری کتے چھوڑے جاتے ہیں وہ وحشی غلام جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے زندہ نہیں چھوڑتے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں اس قلعے میں ایسے ٹارچر سیل ہیں جہاں وہ اپنے کسی دشمن کو یا اپنے کسی غددار ملازم کو ترہ ترہ سے عذیتیں پہنچا کر مار ڈالتے ہیں وہاں ایسے خفیہ میکنزم ہیں کہ محل کے کسی بھی حصے میں کسی بھی اجنبی کو ٹرائپ کیا جا سکتا ہے چونکہ پارس نے اپنی سچی نشانہ بازی کا مجاہرہ کیا تھا اور سلارہ کی گردن پر ریولور رکھ دیا تھا اور اسے چھوڑ نہیں رہا تھا لہٰذا اس کے خلاف کوئی بھی خفیہ میکنزم کام نہیں آسکا نہ ہی اسے ٹرائپ کیا جا سکا اگر ایسا کیا جاتا تو وہ سلارہ کو فوراں گولی مار دیتا میں نے معلوم کر لیا کہ قلعے کے اندر کہاں کہاں کس قسم کے ٹرائپ بچھائے گئے ہیں وہاں ایسے مسلح افراد بہت کم تھے جو حساس دماغ رکھتے تھے اور خیالخانی کی دہروں کو محسوس کر لیتے تھے ان کی تعداد پچیس تھی صرف وہی افراد قلعے کے اندر ڈیوٹی کے وقت چاہتے تھے اور پھر آ جاتے تھے باقی تمام مسلح افراد کو قلعے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی حالانکہ وہ سب وفدار تھے جارج فریمن اور سلارہ کو اندیشہ تھا کہ ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسے افراد کو ٹرائپ کر کے قلعے کے اندر پہنچا سکتے تھے بارال میں نے بہت سی معلومات حاصل کی جو آئندہ کام آنے والی تھی اب میں جارج فریمن سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا وہ اب تک مجھے اس فریب میں مبتلا کر رہا تھا کہ پارس اس کی قید میں ہے اور میں اس کے بدلے آرمر کو اس کے پاس بھیج سکتا ہوں اور اپنے بیٹے کو واپس لا سکتا ہوں میں اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا اسی وقت پومی آگئی اس نے پوچھا کیا مصروف ہو ہاں میں بھی مصروف ہوں اور تمہیں بھی مصروف رہنا ہے ہم صبح پانچ بجے کی فرائٹ سے شمالی افریقہ جا رہے ہیں تم ابھی جاؤ اور اپنی ضرورت کا کچھ سامان خرید کر لیاؤ وہ خوش ہو گئی اس کی عرضو پوری ہو رہی تھی وہ میرے ساتھ ایک طویل سفر کرنے والی تھی جب وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی تو میں نے سلہرہ اور جارج فریمن کے نمائندے کو خیال خانی کے ذریعے مخاطب کیا اس نے کہا ذرا انتظار کریں میں ابھی مسٹر جارج کو اطلاع دیتا ہوں اس نے انٹرکوم کے ذریعے اطلاع دی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ سلہرہ ہے اس نے اسے مادام سلہرہ کہہ کر مخاطب کیا تھا اور کہا تھا مسٹر فرہات آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں سلہرہ نے کہا جسٹ ای منٹ میں ابھی آتی ہوں میں حیرانی سے سوچنے لگا یہ کیا بات ہوئی سلہرہ تو جنگل کی بھول بھلائیوں میں پھنسی ہوئی ہے میرے بیٹے کے ساتھ ایک لانچ میں ہے پھر یہ سلہرہ کہاں سے آگئی میں نے اپنے نمائندے کے ذریعے دیکھا وہی عورت کمرے میں داقل ہوئی جسے میں آپ سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا اس کی آنکھ پر اینک تھی اور وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتی تھی اس نے بائیں ہاتھ سے ریولونگ چیئر کو اپنی طرف گھمایا پھر اس پر بیٹھ کر اپنے نمائندے کو دیکھتے ہوئے بولی ہیلو فراد تم نے کیا فیصلہ کیا ہے میں نے انجان بن کر کہا میں بہت پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں پارس کو تم لوگوں نے قیدی بنا کر رکھا ہے میں آرمر کو اسی شرط پر بھیجوں گا کہ تم یرغمال کے طور پر میرے پاس آو گی تمہارا ذہن بہت غلیظ ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہر عورت تم پر مر مٹے گی میں تمہیں مر مٹنے کے لیے نہیں صرف زمانت کے طور پر بلا رہا ہوں تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں اینک لگانے والی عورت سے رومینس کروں گا تم میری انسلٹ کر رہے ہو اگر میں تعریف کروں تو کہو گی پھانس رہا ہوں اور تمہاری اینک کا بیان کروں تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے دیکھو مجھے ہر حال میں اپنا بیٹا چاہیے اور یہ معاملہ تم سے تیہ نہیں ہوگا اپنے بھائی جارج کو بلاؤ براؤدر جارج ایک بہت ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں بات میں ہی کروں گی میں نے پوچھا آرمر تمہیں کب چاہیے ہمیں تو ابھی چاہیے جتنی جلدی تم روانہ کرو گے تمہارے بیٹے کے لیے بہتر ہوگا میں تمہارے نمائندے کے ذریعے تمہیں دیکھ رہا ہوں اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں اس سے دو باتیں کروں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ میرا بیٹا ہے تو میں آرمر کو پہلی فلائٹ سے روانہ کر دوں گا وہ ذرا ہچکچانے لگی پارس ان کے پاس نہیں تھا وہ بھلا اپنے نمائندے کے سامنے کسے لاتی انہوں نے پارس کی ایک ہی ڈمی بنائی تھی جو ہمارے پاس پہنچ گئی تھی میں نے کہا میری تسلی کے لیے پارس کو اس نمائندے کے سامنے پیش کرنے کے بعد یہ ضرور بتا دینا کہ آرمر کو کہاں بھیجا جائے وہ کہنے لگی دراصل میں نے بھائی جوڑ سے اس صرفے میں کہا نہیں ہے کہ ہم آرمر کا استقبال کہاں کریں گے میں اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتی پارس کو یہاں لاکر نمائندے کے سامنے پیش کرنے سے پہلے مجھے بھائی سے پوچھنا ہوگا ڈمی پارس کو تو یہاں لاسکتی ہو یہاں پارس کی کوئی ڈمی نہیں ہے تمہاری کتنی ڈمی ہے میں صرف ایک ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو جو سلارہ یہاں پیرس آئی تھی اور میرے بیٹے کو لے گئی وہ کوئی اور تھی تم کوئی اور ہو میرے حساب سے تم دونوں کے علاوہ ایک اور سلارہ ہے ہمارے ایک نجومی نے کہا ہے کہ وہ تیسری سلارہ اصلی ہے نجومیوں کی باتیں اکثر غلط ہوتی ہیں اور اکثر درست بھی ہوتی ہیں ہمارے نجومی نے بتایا ہے کہ ایک سلارہ پیرس میں بہت بڑے نجومی کی گرل فرینڈ ہے اس نجومی نے اسے بتایا تھا کہ پارس تنظیم والی مشنری کے ہوسٹل میں ملے گا اور اس سلارہ نے پارس کو وہیں سے حاصل کیا پھر اسے تم لوگوں کے پاس روانہ کیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا تھا وہ مجھے پارس کے دماغ سے معلوم ہوا تھا اس کی سوچ نے بتایا تھا کہ پیرس میں اسے ساتھ لے جانے والی عورت سلارہ نہیں ہے اور جو نجومی اس کا دیوانہ بنا ہوا تھا وہ سپر ماسٹر کے دو خاص نجومیوں میں سے ایک تھا اس نمائندے کے سامنے بیٹھی ہوئی اینک والی سلارہ نے کہا تم غیر ضروری گفتگو کر رہے ہو کام کی بات کرو کام کی بات تمہارے بھائی جارج فری مین کے ساتھ ہو سکتی ہے اور میں اس کے سامنے بھی یہی شرط پیش کروں گا کہ پہلے پارس کو اپنے اس نمائندے کے سامنے پیش کرے میں اتمنان کرنا چاہتا ہوں میری بات ختم ہوتے ہی نمائندے کے سامنے رکھے وہ فون کی گھنٹی بجنے لگی اس نے ریسیور اٹھا کر کہا ہیلو دوسری طرف سے آواز آئی میسٹر جارج لانگ ڈسٹنس سے گفتگو کر رہے ہیں ٹرانس میٹر اٹینڈ کیا جائے یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا جارج قلعے میں نہیں تھا کہیں دور درست کے علاقے میں تھا اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اصلی بہن سلارہ کی طرف کیا ہوا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے سلارہ کا سراخ کیسے ملا جبکہ پارس نے ٹرانس میٹر کو توڑ دیا تھا میں نے فوراں خیالخانی کی چھلنگ لگائی اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر دیکھا وہ گہری نین میں تھا اس نے دماغ کو ہدایات دی تھی کہ کوئی غیر معمولی بات ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے لیکن میرے آنے پر اس کی آنکھ نہیں کھلی ابھی اس کا دماغ پہلے کی طرح حساس نہیں تھا میں نے اسے جگایا بیٹے اٹھو وہ فوراں ہی آنکھ کھول کر دیکھنے لگا پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے پوچھا ہیلو پاپا کیا آپ ہیں ہاں میں ہوں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے جارج فریمین قلعے میں نہیں ہے لانگ ڈسٹنس ایک ڈمی سلارہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری تلاش میں نکلا ہے اس نے فوراں جرابے پہنی جوتے پہنے جس کمرے میں وہ سو رہا تھا وہاں چاروں طرف ایک نظر ڈالی ٹوٹا ہوا ٹرانس میٹر فرش پر پڑا ہوا تھا اس نے سوچتے ہوئے کہا پاپا ایک بات کھٹک رہی ہے جب میں اس ٹرانس میٹر کو توڑنے جا رہا تھا تو اس کے ٹوٹنے سے پہلے ہی سلارہ نے لانچ کا ذکر کیا تھا اس کی تفصیل شاید نہ بتا سکی لیکن لانچ کا لفظ سن کر اس کا بھائی اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمیں تلاش کرنے لگا ہوگا شاید اس نے ایک اور ہیلیکاپٹر کا انتظام بھی کر لیا ہو ہاں یہی بات ہو سکتی ہے تم فوراں کمرے سے نکلو اور دیکھو کہ سلارہ کہاں ہے موسیقی